کتنی بڑی بات ہم اگر سلف کی تاریخ پڑھیں واقعات دیکھیں مثالیں دیکھیں ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ ہمارے سلف کیسے رویا کرتے تھے ان کے اندر کیسی خشیت پائی جاتی تھی آنکھوں میں ہمیشہ آنسووں کا ایک بہت بڑا سیلاب ہوتا تھا سب سے پہلے مثال لیتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تحجد کی نماز پڑھ رہے تھے تحجد کی نماز پڑھ رہے تھے اور نماز کے دوران سور مائدہ کی آخری آیتوں پر پہنچے جب اس آیت پر آپ پہنچتے ہیں ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزیز الحكيم اس آیت پر پہنچتے ہی آپ کی آنکھوں میں آسو آ گئے آپ زارو قطار رونے لگے کیا ہے اس آیت میں ایسی کیا بات تھی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان تعذبهم فإنهم عبادك در حقیقت یہ عیسی علیہ السلام کی ایک دعا ہے عیسی علیہ السلام کا ایک جملہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھ رہے ہیں کہتے ہیں ان تعذبهم فإنهم عبادك اے اللہ اگر تو ان کو عذاب دے گا تو یہ تیرے ہی بندے ہیں وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِزُ الْحَكِيمِ اگر تو ان کی مغفرت کر دے گا ان کو بخش دے گا تو تو زبردست ہے حکمت والا ہے ناظرین غیرامی غور کرنے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِن تُعَذِبْهُمْ فَإِنهم عبادك اگر اے اللہ تو انہیں عذاب دے گا تو تجھے پورا پورا حق حاصل ہے کہ تو عذاب دے کیونکہ تیرے ہی بندے ہیں یہ عیسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے عیسیٰ علیہ السلام کا جملہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس آیت پر پہنچتے ہیں زارو قطار آسویں رو رہے ہیں اتنا رونا بڑھ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے جبریلِ امین کو بھیجا جبریلِ امین آئے پوچھا کیا بات ہے کیوں رو رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے پوچھا ہے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں جبریل دیکھو میں نے عبراہیم علیہ السلام کی دعا پڑی ان کو اپنی امت کی فکر ہے میں نے عیسیٰ علیہ السلام کی دعا پڑی ان کا قول پڑا ان توعذبهم فینہم عبادک ان کو اپنی امت کی فکر ہے اے جبریل مجھے میری امت یاد آ رہی ہے اللہم امتی اللہم امتی جبریل علیہ السلام گئے اللہ تعالیٰ نے خوشخبری بھیجی کہ جاؤ میرے نبی سے کہہ دو کہ کل قیامت کے دن تمہاری امت کے حق میں اللہ تعالیٰ جو فیصلہ کرے گا اے نبی آپ اس سے راضی ہو جاؤ گے اس سے خوش ہو جاؤ گے اللہ آپ کو ناراض ہونے نہیں دے گا اس واقعے کے اندر جو بات مجھے بتانی ہے وہ یہ کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ قرآن پڑھ رہے ہیں اور آنکھوں میں آسو آ رہے ہیں رو رہے ہیں ہم سب کے رہبر ہیں اسوا ہیں قدوا ہیں نمونہ ہیں اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ روتے ہیں آپ کے آنکھوں میں آسو ہیں یہی نہیں ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن مسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا عبداللہ مجھے قرآن پڑھ کر سناو عبداللہ نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر تو قرآن نازل ہو رہا ہے میں آپ کو پڑھ کر سناو کہاں ہاں میں چاہتا ہوں کہ دوسروں سے قرآن سنوں ناظرین ایک بات غور کرو یہاں پر پتہ چلتا ہے کہ دوسروں سے قرآن سننا نبی کی سنت ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں سے قرآن سننا پسند کرتے تھے آج ہم اپنے اوپر غور کریں کہ ہم نے کبھی کسی حافظ سے ملاقات کی کسی قاری کے سامنے ہمارا گزر ہوا ہم نے کبھی یہ سوچا کہ اس قاری سے یا اس حافظ قرآن سے کہیں کہ بھائی تھوڑا قرآن سنا دو تھوڑا قرآن پڑھو یہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ قرآن سناو میں سنا چاہتا ہوں بہرحال صحابی رسول عبداللہ ابن مسود رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن پڑھنا شروع کیا سورہ نساب پڑھ رہے ہیں پڑھتے پڑھتے چالیس آیتیں ختم ہو گئی اکتالیسویں آیت پر جب پہنچتے ہیں فَكَيْفَ اِذَا جِئِنَا مِنْ كُلِّ اُمَّتٍ بِشَهِيدٍ وَجِئِنَا بِكَعْلَهَا اُلَائِ شَهِيدًا کہے نبی اس وقت کا عالم کیسا ہوگا جب ہم ہر امت سے ایک گواہ اٹھائیں گے اور ان سارے لوگوں پر تمہیں گواہ بنا کر لائیں گے ناظرین اگرامی اس آیت پر پہنچتے ہی گواہی کے احساس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آسو آگئے آپ زارو قطار رونے لگے اس آیت پر جب پہنچے عبداللہ تو اللہ کے نبی نے کہا ام سکھ رک جاؤ بس کرو پڑھنا بند کر دو عبداللہ بن مسلود نے جب قرآن پڑھنا بند کیا تو دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں آنکھوں سے آسو جاری دونوں آنکھوں سے آسو جاری ایک روایت میں یہاں تک آیا کہ عبداللہ قرآن پڑھتے جا رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے ہیں اور روتے جا رہے ہیں ایک دوسرے صحابی کا وہاں سے گزر ہوا اور انہیں نے منظر دیکھا کہ عبداللہ قرآن پڑھ رہے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روتے جا رہے ہیں تو اس شخص نے اس صحابی نے کہا عبداللہ بس کرو دیکھو تو صحیح اللہ کے نبی کیسے رو رہے ہیں پتہ یہ چلا کہ رونا آنکھوں میں آسو کا آنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور رونا اللہ کے در سے بہت بڑی عبادت ہے لیکن افسوس کہ آج ہماری آنکھیں خوشک ہو گئی ہیں جیسے کہ فضل بن عید رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ آنکھوں کا خوشک ہو جانا یہ بدبختی کی علامت ہے اور اگر موضوع سے جوڑ کر میں کہوں تو یہ کہہ سکتا ہوں کہ دل کی سختی کی وجہ سے آنکھوں میں آسو نہیں آتے آنکھیں خوشک ہو جاتی ہیں انسان کے میں نے ابھی آپ کے سامنے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثالیں دیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آسو آیا کرتے تھے اللہ کے ڈر سے اللہ کی خشیت سے جبکہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت وہ شخصیت کہ آپ کی محنت آپ کی دعوتی تڑپ آپ کی جد و جہد آپ کی کوششوں کو اور آپ کی امت کی فکر کو دیکھ کر کے اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی شان میں عرش سے گواہی دی تھی فَلَعَلَّكَ بَاقِعُ النَّفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ اِلَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ اَصَفَا کہ نبی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تم اپنے آپ کو ہلاک کر لوگے برباد کر لوگے اپنی جان کو جو کھم میں ڈال لوگے اگر یہ لوگ آپ کی بات پر ایمان نہیں لائے تو ناظرین کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آنکھوں میں آسووں کا آنا یہ بہت بڑی نعمت ہے بہت ہی خوش نصیب ہے وہ شخص جس کی آنکھوں میں اللہ کے ڈر سے آسو نکلتے ہیں